سلام علیکم لیورس دوز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں آج ہم بنا رہے ہیں بھیجا فرائی مسالہ جو سمپل انڈیزی ریسیپی ہے اس کے لئے یکیا چاہیے میں نے یہاں پر پیاس دھنیا پتہ اور ٹامیٹر کو میں نے چھوٹے چھوٹے چکڑوں میں کاٹ لیا ہے اور ہری مرچ مسالہ یہاں پر میں نے لے لیا ہے کرم مسالہ دھنیا پوڑر کشمیری لال مرچ پوڑر نورمال لال مرچ پوڑر بلیک پپر پوڑر اور ہلدی پوڑر میں نے پہلے سے بھیجے کو اچھی طریقے سے واش کر لیا ہے تو میں یہاں پر خلی تھوڑا اوبال آنے کے لئے بھیجے کو اس میں ڈال دیتی ہوں ایک پین میں ایسا کرنے سے ہمارا بھیجے کی جو بھی سمیل ہوتی ہے وہ ساری سمیل چلی جاتی ہے تو ہمارا بھیجہ کلین رہے گا اوبال آ چکا ہے تو میں نے فلیم کو آف کر دیا ہے سائیڈ میں رکھ دیا ہے میں نے ابھی جو کڑائی لوں گی کڑائی میں تیل دل دیں گے ہم تیل کو ہم گرم ہونے کے لئے رکھ دیتے ہیں تھوڑی تیل ہمارا اچھے سے گرم ہو چکا ہے تو ہم اس میں ڈال دیتے ہیں آنین کو آنین کو ڈال کر ہم اچھے سے فرائے کر لیتے ہیں ہم یہاں پر گولڈن براؤن تک نہیں کریں گے پیاس ہم تھوڑی سی ہی کلر چینج ہونے تک دیکھیں بس اتنا سائی ہمیں چاہیے اور ہم اس میں ڈال دیتے ہیں جنجر گرلک پیسٹ ڈال کر اچھے سے فرائے کر لیتے ہیں ہم جنجر گرلک پیسٹ کو اچھے سے فرائے کر لیتے ہیں دیکھیں اچھے طریقے سے فرائے ہو جانا چاہیے ہمارا جنجر گرلک پیسٹ اچھے سے فرائے ہو چکا ہے ہمارا پیسٹ اب ہم اس پر ڈال دیتے ہیں ہری مرچیں اور ٹامٹر کو جو ہم نے کٹ کے رکھا تھا اس کو ہم ڈال دیتے ہیں ڈالنے کے بعد اس کو اچھے سے ہم اچھے سے مکس کر لیتے ہیں دیکھیں ٹامٹر بھی اچھے سے ہمارا مکس ہو چکا ہے اچھے سے مکس ہونے کے بعد ہم اس میں ڈال دیتے ہیں نمک نمک آپ سواد کے حساب سے یوز کیجئے گا اپنے سواد کے حساب سے نمک کا استعمال کیجئے نمک ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں دیکھیں ہمارا جو ٹامٹر ہوں سب ہے پک رہا ہے بھی اب ہم اس میں ڈال دیتے ہیں مسالے سارے مسالے ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں دیکھیں اچھے سے مکس ہو جانا چاہیے دیکھیں اچھے سے مکس ہو چکا ہے ہمارے مسالے تیل بھی کھرنا شروع ہو گیا اچھے سے پکنا چاہیے مسالے تب بھی بھیجے میں اور جو بھی چیز پکاتے ہیں نہ تو مسالے اچھے سے پکنا چاہیے کچھے مسالے جب رہ جائیں گے تو سبزی میں اتنی ٹیسٹ ہی نہیں آئے گی کسی میں بھی ٹیسٹ نہیں بنے گا تو مسالے کو آپ اچھے سے پکائیے گا تو ہم اس میں ڈال دیتے ہیں دھنیا پتہ دھنیا پتہ ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں دیکھیں ہمارے اچھے سے مسالے پک چکے ہیں اب ہم اس میں ڈال دیتے ہیں بھیجے کو بھیجے کو میں نے پہلے سے ہی کٹا نہیں ہے تو میں مسالوں میں کٹ لوں گی اس کو بھیجے کو ایزی سے ہی وہ کٹ جاتا ہے نہیں تو آپ پہلے سے ہی کٹ کے ڈالیں گے اگر مکس کرنے کے ٹیمپ کیا ہوتا ہے سارا بھیجا جو ہے انڈے کا خارج جو نہیں ہوتا اس طریقے سے بن جاتا ہے تو آپ اس طریقے سے نہ کیجئے جس طریقے سے میں آپ کو بتا رہی ہوں اس طریقے سے کیجئے تب بھی بھیجے میں مزا رہے گا کھانے کیلئے ایسا سارا سارا بھیجا رہنے سے نا تو ٹیسٹ ہی اچھا آتا ہے تو آپ پہلے سی کٹ کے اس میں ڈال دیں گے نا تو انڈے کا خارج جیسا ہو جائے گا دیکھیں اچھے سے مکس ہو چکا ہے ہمارا بھیجا اب اس میں تھوڑی دیر دھکے پکائیں گے دیکھیں مثلا ہمارا بھیجا تو اچھے سے پک رہا ہے بیچ میں ایک بار اس کو ایسے چلاتی رہیے گا اچھے سے مکس کر کے تھوڑی دیر پکنے کے لیے رکھ دیکھیں گے تو ہمارا یہاں پر بھیجا جو ہے اچھے سے فرائے ہو چکا ہے دیکھیں کتنا زبردست مزیدار لگ رہا ہے آپ اس کو روٹی میں کھا سکتے ہیں نان میں کھا سکتے ہیں بریڈ میں کھا سکتے ہیں جس میں چاہیے آپ یہ چاول میں تھوڑے سے ڈال کر کھا سکتے ہیں اتنا زبردست بنتا ہے آپ اس طریقے سے بنا آئیے بہت اچھا لگے گا اب ہم اس کو ایک بول میں نکال لیتے ہیں ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجئے گا سبسکرائب کیجئے میرے چینل کو دیکھیں کتنا زبردست اور مزیدار بنتا ہے یہ آپ ایک بار ایسے ٹرائے کیجئے گا اس کے پر تھوڑا سا دھنیا پتہ دال دیں گے ہم میرا ویڈیو دیکھنے کیلئے آپ کا بہت بہت شکریہ جزاک اللہ و خیر لائک اور شکر سبسکرائب میں چینل تینک ہوں